لینڈ ایکوزیشن اثر مشکل ہوگا انچوں کی جب ہم نے ایکوزیشن بنائی تھی اس وقت ریٹ اور تھا اب یہ تین گناہ ہوئی ہے جس کی ویسے ہمیں زمین ملتی نہیں ہے اور اس کی ویسے مسائی آ رہے ہیں جانی آنے ہو جائے جانی سب کی آنے چاہتے ہیں کیونکہ ایک پروسیس آپ نے ڈالی ہے اس پروسیس کو اپنے بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہمارے پاس آئیں گے جہاں جہاں سے ایڈجسمنٹ ہوئی ہے وہ می نقیقایا سب کیا جنگوں پر اینجام فرصیم پینچھیں گے جانے گوہ ساتھ ساتھ ان ٹیٹیوز کو جن کی پرسینٹر بلکل نیچھے جنہوں کی ایکسپلینیشن کریں جنہوں کی ایکسپلینیشن کریں جنہوں کی ایکسپلینیشن کریں میں ان ٹیجروں کے پیسے نہیں جا ہوں گا ان ٹیجروں کے پیسے میں نہیں جانا ہوں کیونکہ ٹیچر کو ڈیل کرتا ہوتا ہے آپ کا ٹیڈیوز جنہوں نے اچھی کارکردگی کیا ہے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے جو ملہد جو ان کے پاس آس پاس ہیں اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی دورانی ڈیوٹی سرکل میں رہے ان کی تمام طرح اچھائی اور برائی کا ذمہ دار ہے اور تیارات بھی ان کے پاس ہیں اور تیارات بھی ان کے پاس ہیں اگر کہیں کسی دی سکول کے اندر انتہائی غیر تسلیف اک سے ان کو آپ لیسٹ آؤٹ کریں کرنے کے بعد ان کو آپ اسپنیشن کریں شکرہ بھی جی سر اگر آپ کو ایڈی بورس سر دو تین چیزیں ہیں سر دو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایڈکیشن دیپارمنٹی بھی سیوز کیا جاتا ہے سنسس کی ڈیٹیو او میرے ٹیچر بھولی گی جاتا ہے اوہرال کوئی ٹرولر رفام ہو ٹیچر کو اٹھایا جاتا ہے میں نے شکرہ کہا کہ الحمدللہ ویڈیو ایڈکیشن دیپارمنٹی بھی سیوز کیا جاتا ہے جن و جی فروری مارچ اپریڈل میں ہمارے ٹیچرز کا ممیسی ایسیوز ہوا ہے اس نے وہاں پیویٹر کو بڑھانا تھا اس کو اٹھایا جیتے ہیں اس کو اٹھایا جیتے ہیں اس کو اٹھایا جیتے ہیں کسی اور بھی چیز پر لگا دیا جاتا ہے نمبر دو ہمارے سینئر آفیسر کی سرگاڑی آئی سکت دوسرے افسران کے پاس ہے یہ دونوں چیزیں روح بھی آیا جائے اب کے بعد کوئی ٹیچر کسی کے دروازے پہ یہ حساب کتاب یہ نام لینے کے لئے لکل ہم آیا ہے یہ پالیسی ہم لکھائیں گے میں آپ ڈال دیں کوئی بھی ٹیچر لیکن معذرت کے ساتھ یہ ایشوز دیپارمنٹ سے یہ اس لئے اٹھتا ہے کیونکہ وہاں پہ 10-20 روپے کا حیدہ ہے تو پھر معذرت ہمارے لئے ایک مقردس وہ ہے ٹیچر ٹھیک ہے ہم حضرت کریں گے لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ 10-20 روپے کے لئے اپنے اس اہم پیشے کو جو ہے وہ خراب کریں اس کو آپ بینڈ کریں کہ کوئی ٹیچر ہاں حکومت ہے میں حکومت میں ہوں حکومت مجھے ضرورت ہے کوئی معاملات کرنی تمہیں پروریڈلی لوگوں پر خائر کریں اسی پیشوں کو آپ ایورٹائز کریں بہت سارے نوجوان بہیرازگار ہیں ہنو آجائیں گے دو تو دو جاک کئے اپنے جور میں محلت کرنے وہ کر کے آجائیں گے ٹھیکئی تو زمین نہ ملنے کی وجہ سے اس کیوں نہیں ہوا تو اس میں سے پرچیس کو پندرہ لاکھا ہے اس میں سے سائنس کے سامن فرنیسر آ چکا ہے اس میں ہمارا پچاسی لاکھ رکے ہے لینک کپنسیشن میں لاتے ہیں اب ہم اس کو چاہتے ہیں وہ میسنگ چیز رکیس ہو جائے ہیں ٹیسیون رڈی ہے فورم جیسے ہی فورم کی میڈی ہو جائیں گے ٹیسیون اس میں پیش ہو جائے گا اگر ہمیں اس پر نومنکل چیز کرنے کے لیے مندوری میں جاتے ہیں کپ گریڈیشن زیادہ ایک کروڑ ساکتے ہیں یہ کیسے سوچتی ہے کلدار کے سوچتی ہیں یا آپ ڈپارمنٹ کے سوچتی ہیں ہمی زمین نہیں دلائی ہم اپنے طور سے کوئی چیز چینج نہ کریں ٹیک ہے مطالقہ زمدار و اندے کو آپ پلائیں ان کے ساتھ بیٹھیں کیونکہ ہر وہ کنسٹرکشن یا ہر وہ چیز عوام کے ڈیوائمنٹ پر کی جاتی ہے جب آج ہائر سکنڈری سکول کے لیے ایک پرپوزل جمع ہو گئی ایک ایڈی پی آگئی آنے کے بعد ہم میسیم فیڈلیٹیز کے اندر وہ بارشوم بناتے تارک کریں گے تو جو پیچھے اہم ہے وہ آپ کی زمانداری یہ ہے مثال کے چلکوں میں نے ایک سکر لاغ گئی ایک ہائی سکول کے لئے جو چیز ستر لاغ اوڈ بھندر آئے آپ نے اسی کی پیچھ مند ہے ٹیک ہوگا ہے دوسرا ایونٹ سر ہمارا یہ ہے بچوں کا سر جو فیڈل بورڈ کا ریزلٹ آیا ہے سر الحمدللہ ہمارے گورنمنٹ سکولوں نے اچھا پرفرم کیا ہے ہزار سے اوپر ہزار سے اوپر میٹرک میں ہمارے پانچ بچے آئے ہیں اور نائنٹھ میں بھی جو نائنٹی پرسنٹ سے اوپر ہمارے کوئی دس بچے ہیں اور بلتستان ڈیویزن لیول پر پسل افضائی کرنے کے لیے ہمارے پاس اس سے اچھا کوئی موقع شاید نہیں ملتا تو سر ہم آپ کے ہاتھوں سے ان لوگوں کو انام بھی دینا چاہتے ہیں ٹاپر فائیف کو نائنٹھ کے اور ٹاپر فائیف ٹیندھ کے اور ان کے علاوہ ان کے ساتھ لنچ بھی ہم کریں گے تاکہ سر ان کو ایکسپوزر ملے گا اور تھوڑا سنٹیوں سے رکھ رہے ہوگی تو سر آپ تو بڑی مربانی آپ نے اس کے لیے بھی ہمیں ٹائم دیا بزاک اللہ تو یہ نمبر لکھیں گے شہزاد ناصر شہزاد ناصر شہزاد ناصر علی رزا سنف اولان ریزر اس نمبر ہیں گیارہ سو میں سے دوسرا اور ان کی ایڈوکیشن آگے بڑھنے میں کوئی بھی ایشیو ہو ٹپارو ان کے ساتھ کریں اور دوسرے نمبر پر ہے جی شہزاد ناصر سناف علی روزی سسی ٹو کا سٹوڈنٹ ہے موڈل بوائز ہائی سکول شکر کا ہے انہوں نے گیارہ سو میں سے نو سو ترہتر نمبر حاصل کوئی اس نے پوزیشن ہے یہ تیسرے نمبر کا سٹوڈنٹ ہے جی وکاس علی سناف رحمت اللہ علی اسے سی ٹو کا سٹوڈنٹ ہے موڈل ہائی سکول خپلو گانچے کا ہے اور گیارہ سو میں سے اس نے نو سو بہتر نمبر لے کر تی سکیوزی جانے یہ کیریٹ کالیج میں بھی سنیڈ ہو نیکسٹ آ رہی ہے جی مرجیہ بطول ڈاٹر آف ٹالب حسین ایسے سی ٹو کی سٹوڈنٹ ہے گرلز ہائی سکول نمبر ون کی اس نے جو ہے گیارہ سو میں سے نائن سکسٹی نائن جو ہے نمبر حاصل نبیہ ناز یہ نبیہ ناز ڈاٹر آف افتخار علی ایسے سی ٹو کی طالبہ ہیں یہ گرلز ہائی سکول سیرمک سے آئی ہیں اور انہوں نے گیارہ سو میں سے نو سو اٹھا سٹھ نمبر لے کر پانچوی پوزیشن ہاتھ یہ محمودہ پانچ سٹوڈنٹ ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور یہ محمودہ عباس ہیں ڈاٹر آف غلام عباس ایسے سی ون یعنی کی نائنٹ کی طالبہ ہیں اور انہوں یہ ہیں گرلز ہائی سکول گرلز ہائی سکنڈری سکول شگر سیرمک سے آئی ہیں انہوں نے پانچ سو بیس میں سے چار سو تریسٹ نمبر لے کر پانچ سکول جو یہاں جو اگلی جو طالبہ ہیں وہ آ رہی ہیں جھینب بطول ڈاٹر آف غلام مصطفے ایسے سی ون کی طالبہ ہیں نائن کلاس کی یہ ہائی سکول ہرپو سے آئی ہیں ہرپو رندو سے اور انہوں نے پانچ سو پچاس میں سے چار سو اکیامد نمبر لے کر دوسری پوزیشن ہے موسیقی 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 اسے سی ون اینہی نائنھ کلاس کی جی ایچ اس گلز ہائی سکول غاڑی گھانچے کی ہیں انہوں نے پانچ سو بیس میں سے چار سو اٹھا ون نمبر لے گر پانچ او پوزشیون ایچے ہیں چار سو اٹھا ونید دوسری پوزشیون ایچے ہیں اس کے چار سو اٹھا ون ہیں یہ پانچ سو بچاس ہے ایک ہرہاں پرسندیج ہے اپنے پرسندیج ہے ہم نے پرسندیج ہے تمام جیدیوز کو افرشیئٹ کروں گا اور ان کے مطلقہ جو ٹیچرز ہیں ان کے محنت جنہوں کی محنت لگن اور بڑے شوق سے محنت کی اور اللہ کا قرآن ہے آج میری بیٹیاں اور میرے بچے گلگت بلدستان فیڈرل وورٹ سے گلگت بلدستان کی نمائنی کرتے ہوئے انہوں نے اچھی پوزیشن حاصل کی اور میں ان کے والدین کو بھی اپریشیٹ کروں گا اور مبارک بات دیتا ہوں اور ہمارے ادارے کے ذمہ داروں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ یقصو ہو کر اس گلگت بلدستان کی مستقبل سوانے کے لیے اس مقدس پیشے کو اور اس مقدس دپارمنٹ کو آگے بڑھانے میں اپنا اپنا رول پر اچھا اللہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجیحات تو خیر بہت ساری چیزیں ہم ڈیسرس کر چکے ہیں انشاءاللہ ہم ایک پالسی لیبل پر ہم جا رہے ہیں ایک پالسی ہم ضرور دیں گے جو بھی ایک دن ہمیں ملے دو دن ملے جدہیں بھی دن ہمیں ملیں گے اس ادارے کے ساتھ رہنے کے لیے ٹائم ملیں گے انشاءاللہ وقتاں فوقتاں ہم خوبصورت انداز میں اس قوم کو ایک بہترین ادارہ بنا کے دیں گے کچھ میسیج ہم دیں گے اور ساتھ ساتھ میں نے ذکر کیا کچھ موڈل ہم سکول بنانے جا رہے ہیں تاکہ پورے گلگت بلتستان سے جو اعتماد عوام کی اٹھی ہوئے سرکاری سکولوں سے اس اعتماد کو بحال کرنے میں ہم اپنا رول پلے کریں گے اور ساتھ ساتھ ٹیچرز کو بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کوئی ٹرین ہو مختلف اداروں کے ذریعے ہم تعویت دیں تاکہ جدید علوم سے آرستہ ہو اور اس کے فوائد سے ہمارے طلبہ و طالبہ جو ہے نا وہ فیضیاب ہوں گے بہت شکریہ میرے نام شہزاد ناصر ہے میں شیگر سے آئے ہوں موڈل سکول شیگر سے میں نے میٹرک کیا ہے اور میٹرک میں میرے نائنٹ سیمتی تری مارکس آئے ہیں میں سب سے پہلے میڈیا کا اور جو ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک انیشیٹیو لیا ہمیں انکریجمنٹ کرنے کے لئے ہماری حسلہ فضائی کے لئے تو میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پھر میں اپنے ٹیچرز کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے لئے اپنے دن رات محنت کیا اور ہمیں آج اس مقام پر پہنچنے میں انہوں نے ہماری مدد کی ہمارے حسلہ فضائی کیا ہمارے جو ہے ٹیچرز ہیں ہمارے شیگر کے مارکس آئے سکول کے ٹیچرز ہیں وہ انتہائی محنت سے ہمیں پڑھاتے ہیں انتہائی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں علاقے کو اوپر لانے کے لئے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی ہمارے شکر کے سکولوں کے شانہ با شانہ کام کر رہے ہیں تاکہ ایڈوکیشن کی جو کوالیٹی ہے اس کو مزید جو ہے اچھے کیا جا سکے بہتری کرتف لائے جا سکے تو میں بس یہی امید کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ وہ لوگ اسی طرح کے انیشیٹیوز اور اسی طرح کے جو پروگرام سے وہ مستقبل میں بھی جاری رکھیں گے اور اسی طرح کے جو حسل افزائی کے جو پروگرام سے اس کو مزید جو ہے آگے بڑھائیں گے سلام علیکم میں نے مزید جو ہے آگے بڑھائیں گے میں میڈیا اور ایڈوکیشن ڈپارمنٹ کا بری عادہ کرتا ہوں کہ انہوں نے آج چھے موقع دیا کہ مجھے دار اپنا پرفارمنس دکھانے کے لئے میں بالتستان نیوال میں میں تھر پوزیشن نے حسل کیا ہے اس میں میرا سب سے گردار ہمارے ٹیچر ہے اور میرے والیدین ہیں انشاءاللہ میں مصابل میں سی ایس ایس کرنا چاہتا ہوں اسلام علیکم میرا نام نبیہ ناز ہے میں ایک گورنمنٹ گلز ہائی سکول سیمی کی سٹوڈنٹ ہوں اور سب سے پہلے میں اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکور ادا کرتی ہوں اس نمجے کامیابی اور اس سب کا کریڈٹ میں اپنے پیرنٹس کو دینا چاہتے ہیں پہلے اس کے بعد میں نے بھی اپنی پرپور میٹھ کی اور میرے سارے ٹیچرز سارے ہیڈ ماسٹرز دیڈیو سب کا ملوک شکل ہوئی ہیں میرے نام محمدہ عباس اور میرے والد کا نام محمد عباس ہے میں گورنمنٹ گل ہائر سکینڈری سکول شکل میں پڑھتی ہوں اور میں نے اس سی پارٹ ون نائن سے میں نے فس پوزیشن حاصل کیا ہے اگر آج میں فس پوزیشن حاصل کرنے کے قابل ہوا ہوں تو وہ میرے ٹیچرز اور میرے پیرنٹس کی دعا کی وجہ سے ہے اور میں فیچر میں ڈاکٹر بن کر جو غریب لوگ ہیں ان کے مدد کروں گے انشاءاللہ میرا نام زینب بطول ہے اور میں ہر گورنمنٹ ہائی سکول ہر پو میں پڑھتی ہوں میں میں نائن کلاس میں پڑھتی تھی ابھی میرا رزلٹ آیا ہے خدا کے خزل و کرم سے میں نے نائن میں بلدیستان اس میں لیوار پہ سکین پوزیشن حاصل کی ہے اور میں ایک آرٹریس ہوں میں سی ایس ایس میں جانا چاہتی ہوں آگے جا کے اور دن کے بعد میں تعلیم کے فیلڈ میں آگے اپنے معاشرے میں میرے وہاں پہ جو گاؤں ہیں وہاں تعلیم کی بہت کمی ہے تعلیم کی کمی کے واجہ سے لوگ مطلب لوگوں کا معین بہت کلوز ہے ان سب کے اوپر میں کام کرنا چاہتی ہوں مرزل میرا نام سبیق باتون ہے اور میں فاتمہ جنہ گلز موڈل ہائیر سکنڈر سکون خائبات کی سٹوڈن ہوں اور میں نے میرے میرے ٹین میں پڑھتی ہوں اور میرے نائن کا ریزل لا گیا ہے جس پر میں نے پورے جی بی لیول پر تھر پوزیشن حاصل کی ہے اور میرے آج تھر پوزیشن ہے تو وہ بھی میرے پیرنٹ اور میرے کیچرز کی محبت اور میرے پیرنٹ کی دعاوں کی وجہ سے ہے اور میں فیچر میں سوفیر انجنئر بننا چاہتی ہوں کیونکہ میں آئیس ایس کے سٹوڈیو ہوں تینکیو بہت مچ میرے نام عمنا عباس ہی اور میں گورنمنٹ گڑھ ہر سکنڈر سکون میں پڑھتی ہوں اور میرا مارک آئی اپٹین 916 مارک اور یہ سب میرے مہباب کی محنت اور میرے ٹیچر کی دعاوں کا صلاح ہے اور میں بڑھا کر ایک انجنئر بننا چاہتی ہوں میں عمنا عباس شکر کرنے والا ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے بچوں کے اعلیٰ تعلیم کی تارکردیگی پر میں بہت خوش ہوں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں بہت خوش ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بلکستان ریجن میں مختصر اور پروکار تقریب بھی سادہ تقریب بھی محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے کچھ اس کو سادہ کرنے کی کوشش کی یہ ضروری بھی تھا کہ جو ہمارے شاہن سٹار تھے جو نائن ٹین کے جو بچے میٹرک میں نمائی پوزیشن حاصل کیا تھا نائن تھے میں نمائی پوزیشن حاصل کیا تھا ان کو اپلیشیٹ بھی کرنا تھا اس حوالے سے ہم نے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہوئے مینسٹر ایجوکیشن کو یہاں زحمت دی ان کو یہاں بلایا اور انہوں نے سب سے پہلے تو ایجوکیشن ڈیبارنمنٹ کے حوالے سے انیشل جو بریفنگ ہیں انٹرڈکٹری سیشن تھا بریفنگ ہو گئی ان سے تو بڑے سیٹسفائی ہوئے اور کچھ اپنی ہدایات بھی جاری کی کہ سکول کے نظام کو سسٹم کو کس طرح آپ نے آگے لے کے جانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی ان کے والدین کی حسنہ افضائی کے لیے کچھ کیش ایوارڈ بھی دے دیئے اور ان کو نصیحت بھی کی کہ آپ قوم کے مستقبل ہیں آپ نے اس معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے اپنی محنت جاری کریں محکمہ تعلیم جہاں جیسے جس وقت جس طرح آپ کی معاونت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے جس وقت جیسے آپ کو چاہے آپ ہم سے کسی قسم کی حلق لے سکتے ہیں تو ان کو ایک اندہانی بھی کرائی کہ اگر سکالشپ میں جانا چاہے ہیں کہیں ان کے لیے پڑھائی میں کوئی مشکل ہوگی اس میں بھی منصر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم پوری اس میں معاونت کریں گے تو یہی چیزیں کچھ ڈسکس ہو گئی اور بڑا بہت اچھا پروگرام ہوا لیکن اس کو ہم مزید ایکسپلائیڈ نہیں کر سکے کیونکہ مہرم الحرام کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس در جو ڈاڈریکٹریٹ میں جو کانفرنس حال ہے اس کے اندر اس کو منکت کیا تھانکیو بہت بہت چیزیں مزید ڈاڈریکٹریٹ میں جمع ہیں مزید ڈاڈریکٹریٹ کر confessedیاں مزید ڈاڈریکٹر собой رى بڑا علی بڑا winners شکرید